موسیقی لندن کے انڈرگراؤن ٹریڈ میں دھماکا 22 یادری گھائل پولیس نے مانا آتنگ کی حملہ اس سال بٹن میں یہ ساتھ ماں آتنگ کی حملہ موسیقی دیش بھر میں صفائی ابھیان شروع کانپور میں راشپتین کی لوگوں کے ساتھ دینے کی اپیل اپ راشپتی کا سوکش بھارت کے نرمان پر زو تین مہینے کے لیے ریان سکول کا پروندھن سمحالے گی حریانہ سرکار سی بی آئی جانچ کا فیصلہ بچوں کی سرکشہ پر سپریم کورٹ نے کیندھ اور راجیوں سے مانگا جواب جیل صدہار کے لیے سپریم کورٹ نے جاری کیے نئے دشادنے قیدیوں کو ملے کاؤنسلنگ کی مدد راجیوں کو چکت ساسو ادھاؤں کے ادھیان کا نردیش رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر اتر کوریا نے انتراشتی پرتیبندھوں کے جواب میں آج ایک نئی مسائل دا گئی مسائل جاپان کے ہوائی شیط سے گزری جاپان اور درشن کوریا نے اسے اکساوے کی کاروائی بتایا ہے جاپان نے کہا کہ اتر کوریا کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے روس نے بھی آج نیندہ کی ہے آج سرکشہ پرشت کی آپات بیٹھک بھی بلائی گئی ہے جاپان کے ہوکائیدو میں شکروار صبح لوگوں کی نیند سائرن کی آواز سے ٹوٹی گھوشنا ہوئی کہ اتر کوریا کی بیلیسٹک مسائل جاپان کے اوپر سے گزرنے والی ہے لوگوں کو گھروں یا بیسمنٹ میں رہنے کی صلاح دی گئی یہ مسائل قریب دو منٹ تک جاپان کے ہوائی شیطر میں رہی اور پھر پرشانت مہا ساغر میں گر گئی دو سبتہ پہلے بھی اتر کوریا نے جاپان کے اوپر سے ایک مسائل دا گئی تھی جاپان نے اس کا کڑا ویروض کرتے ہوئے اتر کوریا کو چیتاونی دی ہے امریکہ کے مطابق یہ مدہم دوری کی بیلیسٹک مسائل تھی اس سے اتر امریکہ اور اس کے سینے اڈے گوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکشن کوریا کے مطابق مسائل قریب 770 کلومیٹر کی اونچائے تک گئی اور 3700 کلومیٹر کی دوری تہ کی یہ اتر کوریا کی سب سے لمبی دوری کی مسائل ہو سکتی ہے اس کے جواب میں دیکشن کوریا نے شکروار کو مسائل داگنے کا ابھیاز کیا چین نے سبی پکشوں سے شانتی بنای رکھنے اور باچیت کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے سوموار کو سنہیوکت راستر سرکشا پریشت نے اتر کوریا پر آٹھ طرح کے نئے پرتیبند لگائے تھے ان میں تیل اور گیس کی آپورتی کم کرنے کے ساتھ ہی کپڑا نریات پر پوری طرح پابندی ہے یہ پرتیبند 3 ستمبر کو اتر کوریا کے چھٹے پرمانو پریشن کے بعد لگائے گئے تھے اس کے جواب میں اتر کوریا نے مسائل کارکرم تیج کرنے کی بات کہی تھی جولائی میں بھی اتر کوریا نے دو انتر مہدوی پیہ بیلیسٹک مسائل کا پریشن کیا تھا گاندھی نگر میں گروار کو شنجو آبے اور پردھان منتری نرندر موڈی کے بیچ شکھر وارتہ میں بھی اتر کوریا کے مسائل اور پرمانو کارکرم کی پرزور نندہ کی گئی تھی بیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور اس پورے گھٹنا کرم اور رشتوں کے لئے کر رہا اور بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ پوری رازدیو تیسار تال صاحب سر سواغت ہے آپ کا لگاتار ایک طرف پرتبند تمام چیتاونیاں اور اس کے بعد جاپان کے اوپر سے ایک نئی مسائل کا پرکشے پڑھن کیا لگتا ہے کہ کوریا پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا یا پھر اس طرح کے مسائل پرکشن میں کہوں یا پھر اس طرح کے لانچ کا اس کا مقصد کیا دیکھتا ہے دو تین باتیں تو بڑی صاف ہے کی نورتھ کوریا کے اوپر یہ سیکرورٹی کاؤنسل کا نومہ ریزلیوشن تھا دوہزار چھے سے وہ ریزلیوشن پاس کر رہے ہیں اور ان کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے اس پر امریکہ نے بڑا کوشش کی تھی کی پورا جو آئل کی ایکسپورٹ ہے کیونکہ نورتھ کوریا کے پاس آئل نہیں ہے اپنا کول تو ہے پر آئل اور کیروسین ڈیزل نہیں ہے وہ سب چائنہ سے جاتا ہے 90% تو امریکہ نے جو سیکرورٹی کاؤنسل میں اپنا ریزلیوشن ڈرافٹ رکھا تھا اس پر کہا تھا کی پورا آئل کی سپلائی کو روک دیا جائے اگر وہ چائنہ مان جاتا ہے سپلائی کو روکنے کے لیے تو وہ جیسا کہتے ہیں کہ یہ کرپلنگ سینکشن ہوگا وہ اور اس کو نورتھ کوریا بتین نہیں کر پائے گا پر چائنہ اور اشاہ نے ملکے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا اور تھوڑے سے کچھ ریسٹکشن سو لگائے ہیں فیویل کے ایمپورٹ پر ایکسپورٹ پر نورتھ کھو جاگے اور وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے ان سے اس کا روک بدل جائے گا تو اگر آج امرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی تو اب سیکیورٹی کاؤنسل یا تو اپنے کو صد کرے گی وہ بلکل نپنسک ہے اور ورل کی جو سیکیورٹی کا جو ریسپونسیبیلیٹی اس کے پاس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی یا چائنہ اور اشاہ کو یہ ماننا پڑے گا کی بلکل ایسی سینکشن کی پورا فیویل سپلائی جو نورتھ کوریا کو وہ کرتے اس کو روک دیں یہ کل پرسوں تک پتا چل جائے گا کی چائنہ اور رشاہ کا کیا روک ہے ایک بات تو یہ رہی دوسرا یہ بار بار نورتھ کوریا کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے اب وہ جو انہوں نے ہائیڈروجن موم کا ٹیسٹ کیا تھا چاریہ پاس ستمبر کو اب اس کے بعد یہ سینکشن مندے کو پاس ہوئی پھر ایک مسائل انہوں نے بھیجا جاپان کے اوپر سے کیوں بھیج رہا ہے ایک کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے سال جو بھی ٹیسٹ نورتھ کوریا کر رہا تھا وہ کافی فیل ہو رہے تھے تھوڑا سا اڑتے تھے اور وہی ایکسپلوڈ ہو جاتے تھے تو اس کے پاس کوئی نئے انجن جن کا تھرس بہت زیادہ ہے وہ کہیں سے آئے ہیں اور اس میں کچھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یوکرین کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں کہ وہاں کہیں سے انہوں نے ان کے پاس وہ مسائل ٹیکنولوجی ہے یوکرین کی کچھ کمپنیز کے پاس تو شاید وہاں سے وہ آیا ہے پر نورتھ کوریا چاہتا کیا ہے ایک چیز تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کیول امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے پھر ایکویلٹی کے ساتھ کہ آپ کے پاس بھی نیوکلر ویپن ہے ہمارے پاس بھی نیوکلر ویپن ہے اب آئیے باتچیت کرتے ہیں پر اس باتچیت سے وہ نکالنا کیا چاہتا ہے کیا وہ کسی طرح سے جاپان کو کچھ تھریٹن کرنا چاہتا ہے کیونکہ جاپان اور کوریا کے سب مند تو بہت خراب رہے ہیں کیونکہ کوریا جاپان کی کولونی تھا یہ انیس سو دس سے انیس سو پہتالیس تھا اور جاپان نے بہت ہی ان کے ساتھ خراب پہوار کیا تھا تو کیا وہ جاپان سے کچھ ریوینج لینا چاہتا ہے یا وہ ساؤتھ کوریا کو تھریٹن کر کے کچھ یونیفیکیشن چاہتا ہے تو ایکویلٹی کی آنے پر ایک سٹریٹیجک ڈیٹرنس کی لیول پر آنے پر امریکہ کے ساتھ نورتھ کوریا چاہتا ایک پہلی بنا ہوا ہے یہ ایک پہلی بنا ہوا ہے ایسے میں جب جو ٹرینڈ ہے یا پھر جو اب تک نورتھ کوریا کا پورا کا پورا سٹینڈ دیکھ رہا ہے کوئی بدلاؤ نہیں دیکھ رہا ہے سنکشن ہو گئے ہیں حالانکہ بیٹھک ہوگی کیا نئی باتیں آتی ہوں الگ ہے لیکن پورا کا پورا ورڈ جو ہے آلوشنا کی ساتھ ساتھ سنکشن بھی ہوئے اب پھر وکلپ ہے کیونکہ پہلے چرچہ تھے یون کی اور سے کڑے دیکھوں گے اس کے بعد کچھ لگام لگے گی وہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا اور جاپا نے جس طرح سے ان کے پردہن منتری نے کہا ہے کہ یہ ارسیوکار نہیں ہوگا جس طرح کہ یہ پورا گھٹنا کرم بار بار سامنے آ رہا ہے تو پھر اب وکلپ بچ دے کیا ہے کسی کے پاس وکلپ لڑائی کا تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ سول ختم ہو جائے گا نورت کوریا تو ختم ہو جائے گا پر نورت کوریا نے سمجھ لیا ہے کی سول اور نیچرل یہ نہیں چاہتا ہے کی لڑائی میں وہ گھن کی طرح پس جائے اور تو اگر وہ وکلپ نہیں ہے تو وہی وکلپ ہیں کی چائنہ کے اوپر ایسا پریشر امریکہ ڈالے ٹریڈ سینکشنز کرے چائنہ کے خلال سے تھریٹن کرے جس سے کی آئیل کی سپلائی نورت کوریا کو بند ہو تب ہی نورت کوریا راستے پر آئے گا اور دوسرا یہ ہے کی ساؤتھ کوریا اور جاپان دونوں یہ ڈکلیئر کریں کہ اگر چائنہ نورت کوریا کو نہیں روکتا ہے تو ہم لوگ بھی نیوکلیئر ہو جائیں گے اس سے چائنہ کو ڈر لگے گا اور وہ چائنہ پھر نورت کوریا پر پریشرائز کرے گا تو وکلپ ہیں پر ہر ایک میں چائنہ کا رول بہت ہی کرٹیکل ہے کیونکہ جو نورت کوریا کا پروٹیکٹر ہے جیسے پاکستان کا بھی مین پروٹیکٹر اس طرح چائنہ ہے اور تو نورت کوریا کا بھی جو مین سپورٹر پروٹیکٹر شیلڈ وہ چائنہ ہے تو پوری دنیا کو ڈیفرنٹ راستے سے چائنہ کو پریشرائز کرنا ہے اور وہی نورت کوریا کو اس راستے پر اور آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے ایک آخری سوال سر کی جس طرح کی جو آپ نے ذکر بھی کیا شروعات میں کی نئے ٹیسٹ انجن کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے نئی کمپنیوں سے وہ لے بھی رہے ہیں تو کیا اس پر پوری طرح سے لگانا ناممکن ہے اس طرح کے سیناریو میں یا پھر اس پر بھی کام کر سکتے ہیں تمام دیش مل کر اس پر بھی کام تو کر سکتے ہیں جس رفتار سے نورت کوریا ٹیسٹ کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے اس کا مطلب کہ اس نے ٹیکنالوجی باہر سے چاہے لی ہو پر وہ اندر اپنے یہاں ہی بنا رہا ہے اپنے یہاں ہی ڈیولپ کر رہا ہے اور شاید یہ ٹیسٹ جو کر رہا ہے کیونکہ منیچرائزیشن اور یہ بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ تو آپ بنا لیں ٹیسٹ کر لیں ٹینل کے اندر اپنی دھرتی پر پر وہ چھوٹا کر کے راکٹ کے اوپر اس کو ویبنائز کرنا پھر اس کو کنٹرول کرنا سب کے لیے بھی سیمولیشن سے بہت کچھ ہو جاتا ہے پر اس کے لیے ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو شاید کوریا وہ کرنے کی پریتن کرتا ہے بہت شکریہ سر اس پوری مسئلے پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا اور یہ تھی پہلی کبھر چھوٹا سا بریک اور بریک کے اس پار دنبھر کی دوسری بڑی کبھر سروجنی نائیڈو سوطندرتا سینانی کویتری اور بکتا کاؤگریس کی ادھیاکش نرواچت ہونے والی پہلی بھارتیہ مہلا سروجنی نے تیرہ سال کی امر میں رچی تھی پہلی قویتہ آزادی کے بعد وہ بنی دیش کی پہلی مہلا را جپال بھارت کوکلہ کے نام سے مشہور سروجنی نائیڈو ہے نارش شکتی کی انوٹھی مثال بھراشپتی رابناتھ کوون نے آج کانپور سے سوکشتہ ہی سیوہ بھیان کی شروعات کی انہوں نے کہا کہ سوکشتہ کی والسفائی کرمیوں کی ذمہ داری نہیں ہے گندگی کسی بھی سماج کے لیے عوشاپ ہے راشپتی نے کہا کہ سوکشتہ سچے روپ میں مانوطہ کی سیوہ ہے کئی کندری منتیوں اور راجوں کے مکھ منتیوں نے بھی اس ابھیان محصہ لے کر سابسفائی کے پرتید لوگوں کو جاگروہ کرنے کا پریاز بھی کیا راشپتی رامناتھ کوون نے شکروعار کو کانپور سے سوچتہ ہی سیوہ ابھیان کی شروعات کی کانپور کے عشوری گنج گاؤں میں ہوئے سماروں میں راشپتی نے گاؤں کو کھلے سے شوچ مکت کرنے کے لیے بنی نگرانی سمیتی کے سدشوں اور گرام پردھان کو سمانت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گندگی کسی بھی سماج کے لیے ایک ابھیساپ ہے اس ابھیان میں جڑ رہا ہوں اپنے یہاں سوچالے بنایا ہے یہ کوئی اپنے گھر کی ترقی نہیں ہے پردیس کی ترقی نہیں ہے یہ راشت نرمار کا ایک بہت بڑا سنکلپ ہے بہت بڑا کام ہے ڈلی میں بھارت تبت سیما پولیس بل کے پریسر میں سوچتہ ہی سیوہ ابھیان میں گرہ منتری راجنات سنگھ نے حصہ لیا اور جوانوں کو سوچتہ کے لیے شپت دلائی راجنات سنگھ نے کہا کہ صفائی کے پرتی تیجی سے بڑھتی جاگ رکھتا سے یہ جن ابھیان بن گیا ہے ویت منتری عرون جیٹلی نے ڈلی کے لودھی گارڈن میں سیوہ شٹریٹمنٹ پلانٹ کا اوڈھ گارٹن کیا ایک پکھوارے کے اس ابھیان میں کئی کیندری منتری الگ الگ کاریکرموں میں حصہ لے رہے ہیں بی جے پی ادھیکش آمیت شاہ نے جھارکھن میں سوچتہ پکھوارے کی شروعات کی اس افسر پر انہوں نے سبھی لوگوں سے صفائی رکھنے کی اپیل کی راج سرکارے بھی سوچتہ ہی سیوہ ابھیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں جنتہ کے سہیوک کے بینہ سوچتہ سمبھب نہیں اور اس لیے جنجاگرن ابھیان کے تحت آج سے ہی سوچتہ ہی سیوہ ایرات پورے پردیس میں نکل رہے ہیں پاکستان کے اور سر سیمہ پار سے گھولیباری کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے پاکستان نے جمہوں کے ارانیا سیکٹر میں آنتراشتی سیمہ پار سیز فائر کا اولنگھن کیا گولیباری میں بی ایس ایف کے جوان شہید ہوا ہے شہید کانسٹیبل بھیجینر بہدر آگریم چوکی پر تینات تھا اس میں ایک ناغرک کے بھی گھائر ہونے کی خبر ہے حالانکہ بی ایس ایف کے جوان پاکستانی رینجرز کے ناپاک منصوبوں کا موت اور جواب دے رہے ہیں پشلے تین دنوں سے پاکستان کی اور سے گولیباری ہو رہی ہے بی ایس ایف کے جوابی کاروائی میں کل دو پاکستانی رینجرز مارے گئے تھے بی ایس ایف کے جوان کے شہید ہونے پر مجھے تغدق ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بی ایس ایف کے بہدر جوان سیمہ پر محتور جواب دے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا سمار چار پتروں میں کئی مارے بھی گئے ہیں دوسری طرف گئے ہیں بھارت اور پاکستان واشنگٹن میں سندھو جل سندھی پر اچستریے باتشیت کر رہے ہیں کل سے شروع ہی دو دیوسی باتشیت میں سندھی کے تقنیقی مدوں پر چرچہ ہو رہی ہے ویشو بینک کے مطابق بیٹک اس باتشیت کا سلسلہ ہے جو دونوں دیشوں کے لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہے یہ دونوں پکشوں کے بیچ دوسرے دور کی باتشیت ہے اگست میں پہلے دور کی بیٹک کے بعد ویشو بینک نے کہا تھا کہ سندھی کے تحت کچھ پابندیوں کے ساتھ بھارت کو جھیلم اور چناب کی سہیک ندیوں پر پنبجلی ارزا پریوجناؤں کے نرمان کی انمتی ہے کشنگنگا اور راتلے پنبجلی پریوجناؤں کے نرمان پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستان نے پچھلے سال ویشو بینک کا روح کیا تھا دونوں دیشوں کے بیچ سال کی چرچہ کے بعد 1960 میں سندھو جل سندھی ہوئی تھی کین سرکار بھارت میں رہنے والے روہنگیا لوگوں پر سوموار کو سپریم کورٹ میں حلق نامہ دار کرے کی کیندری گریہ منتری راجناس سنگھ نے آج یہ بات کہی کورٹ میں ایک یاج کا دار کر روہنگیا لوگوں کو واپس میامار بھیجنے سے روپنے کی مانگ کی گئی ہے جولائی میں کیندری گریہ منترالہ نے کہا تھا کہ عوائد پرواسی سرکشہ کے لئے خطرہ ہیں کیونکہ کئی آتنکوادی سمہوں ان کا استعمال کر سکتے ہیں منترالہ نے راج سرکاروں سے ان کی پہنچان کر واپس بھیجنے کا نردیش دیا تھا دیش میں فیلحال چودہ ہزار روہنگیا یو این اے جی آرسی میں پنجی گرہ تھے حالاکہ ان کی سنکھیا چالیس ہزار سے ادھے پتائی جاتی ہے راج سبھا کے سبھاپاتھی ایم وینکائے نائرین نے کہا ہے کہ ستت وکاس کے لکشوں کو حاصل کرنے میں سانسدوں کی بڑی بھونکا ہے بیس دیشوں کے سانسدوں کے پتنیت منڈل کو سممتد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ستت وکاس کے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے گریبی ختم کرنا ضروری ہے اور نیتی آئے ہوگی اس دیشہ میں پریاس کر رہا ہے جن سنکھیا اور وکاس سے جڑے سانسدوں کے سنگ آئی اے پی پی ڈی کے بینر تلے بیس دیشوں کے سانسدوں نے شکروعار کو راج سبھا کے سبھاپتی ایم ونکین ایڈو سے ملاقات کی سبھاپتی نے کہا کہ 2030 تک ستت وکاس کے لکش حاصل کرنے میں سانسدوں کی بڑی بھومکا ہے موسیقی 13 سے 15 ستمبر تک چلے اس انتراشتری سمیلن میں نیپال، بھوٹان، جاپان کے لابا افریقی اور کئی مدیشیای دیشوں کے سانسدوں نے حصہ لیا انہوں نے بھارت دورے کو بہت اوپیوگی بتایا موسیقی رول آئیے پی پی ڈی کی اور سے سبھاپتی ایم ونکین ایڈو کو دلی کوشنا پتر کی ایک پرتی بھی بھینٹ کی گئی اس میں سمیلن میں لیے گئے سنکلپ کا ذکر ہے جس کے جریے 2030 تک ستت وکاس کے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے سانسد کی بھومکا پر خاص زور دیا گیا ہے ہریانہ سرکار نے گروگرام کے ریان سکول کا پروندھن اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا یہ وفستہ تین مہینے کلے ہوگی موقع منتری منوحر لال خٹر نے آج پیڑت پریوار سے ملنے کے بعد یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ڈیپٹری کمیشنر کی دیکھرے میں سکول کے بچوں کی سرکشہ کمیوں کو دور کیا جائے گا پریوار کی مانگ پر جانچ سی بی آئی کو سوپنی کا فیصلہ کیا گیا ہے اسکول میں بیٹے دنوں دوسری ککشہ کے شاد پردیمن کی ختیہ ہو گئی تھی اس مانگ کے ادھار کے اوپر اس کیس کو سی بی آئی کو جانچ کے لیے سوپا جاتا ہے اس لیے سی بی آئی اور سی بی آئی کو بھی میں ایک اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ اس کیس کو بہت جلدی سے جلدی اس کی انویسٹیگرشن کرتے ہیں بچوں کی سرکشہ کو لے کر اسکولوں میں برتی جارہی لاپروہی پر سپریم کورٹ نے چنتہ ظاہر کی ہے اس معاملے میں کورٹ نے کین سرکار اور سبھی راج سرکاروں کو نونٹس جاری کیا کورٹ نے جواب کے لیے تین ہفتے کا بھگ دیا ہے عدالت اسکولی بچوں کی سرکشہ کو لے کر دشاند دیش بنانی اور اسے لاغو کرنے سے جوڑی یاجکہ پر سنوائی کر رہی ہے کورٹ نے اس معاملے میں سولیسٹر جنرل کو کورٹ کی مدد کرنے کو کہا ہے کورٹ نے اس معاملے کو گروگرام کے رائن سکول کے چھات کی پتا کی یاجکہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس بیچ رائن سکول میں سات سال کے چھات پردیمن کی حتیہ کے بعد سی ویسٹی نے سکولوں کو بچوں کی سرکشہ سنشت کرنے کو کہا ہے سی ویسٹی نے سکول پرسر میں چھاتروں کی سرکشہ کی ذمہ داری سکولوں پر ڈالتے ہوئے سرکشہ سمندھی نئے دشاہ نردیش جاری کیے ہیں سی ویسٹی سکولوں کو دو مہینے کے اندر اسثانی پولس سے سکول پرسر اور سکول سٹاف کا سیفٹی اور سیکیوٹی آرڈٹ کرا کر ریپورٹ سی ویسٹی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کو کہا گیا ہے اور ایسا نہ کرنے پر سکولوں کی منتہ واپس لی جا سکتی ہے بورڈ کی اور سے نردھاریت اپائیو میں سرکشہ آرڈٹ سی سی ٹی وی کامرے لگانا پولس وریفیکیشن اور منو ویگانک ملیانکن کرنا بھی شامل ہے سپریم کورٹ نے سب ہی ہائی کورٹ کو سنگیان لیتے ہوئے ان قیدیوں کے پریبار والوں کی پہچان کرنے کو کہا ہے جن کی دوہزار بارہ کے بعد جیل میں آج سبحاوک موت ہوئی اور انہیں اچت معاوضہ دلانے کا نردیش دیا ہے پورٹ نے جیل میں سدھار کے لیے آج کئی نردیش جاری کیے اس نے سب ہی راج سرکاروں کو بھی نردیش دیا کہ وہ قیدیوں خاص طور پر پہلی بار اپراد کرنے والوں کے لیے کاؤنسلر کی نیوکتی کریں اس کے علاوہ جیل میں بہتر چکت ساہتہ مہیا کرانے کا آدیش دیا سپریم کورٹ نے مہلا اور بالوکاس منترالے سے کہا ہے کہ وہ راجوں سے چرچہ کر ایک ویوستہ بنائے کہ بچوں کی دیکھرے کرنے والی سنستاؤں اور بال ابھیرک شاگری میں کتنے بچوں کی آصبحوک طریقے سے موت ہوئی ہے کورٹ نے یادیش جیلوں میں قیدیوں کے خراب حالت کو لے کر دوہزار تیرہ میں دار ایک جہنیت یاجکہ کی سنوائی کرتے ہوئے دیا جان لیوہ آن لائن گیم بلو ویل پر پابندی کو لے کر سپریم کورٹ نے کینسرکار سے جواب مانگا ہے جواب کے لئے تین ہفتے کا بھگ دیا ہے بھارت سمیت دنیا بھر میں اس گیم سے کئی بچی اب تک اپنی جان کما چکے ہیں پوٹ نے اٹونی جنرل کے کے بینو گوپال سے اس معاملے میں مدد مانگی کیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس اے ایم کھنولکر اور جسٹس دی وائی چندجور کی پیٹ اس معاملے کی سنوائی کر رہی ہے کینسرکار بینک خاتوں پین کارڈ اور موبائل نمبر کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کو بھی آدھار کارڈ سے جھوڑنے کی تیاری میں ہے آج ڈیجٹل ہریانہ سنبیلن میں کندری منطری رویشنکر پساد نے اس کے سنکیت دیئے انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کو آدھار سے لنک کرنے کا بیچار ہو رہا ہے رویشنکر پساد نے بتایا کہ انہوں نے اس بارے میں پریوہن منطری نیتن گھڑکری سے بات کی ہے اس سے ڈپلیکیٹ لائسنس کی سنکھیا کو ختم کیا جا سکے گا پاکستان کی سپریم کورٹ نے پردھار منطری پت سے نواز شریف کی برخواستگی کے فیصلے کو برکار رکھا ہے کورٹ نے اٹھائی جولائی کو پنامہ پیپر لیگ معاملے میں شریف کو پردھار منطری پت سے برخواست کرنے کا فیصلہ سنایا تھا آج کورٹ نے نواز شریف اور ویت منطری عشاق ڈار کی اور سے دائر سمکشای آج کا خارج کر دی کورٹ میں جرہ پوری ہونے کے بعد سمکشای آج کا پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھا تھا اب سمکشای آج کا خارج ہونے کے بعد نواز شریف کے پھر سے پردھان منطری بننے کی امیریں پوری طرح سے ختم ہو گئی ہیں لندن کے انڈرگراؤن ریل نیٹورک میں آج ایک دھماکہ ہوا جو سے کم بائیس یاتری گھائل ہوئے پولیس نے سے آتنکوادی حملہ بتایا دھماکہ پارسنس گرین اسٹیشن پر ہوا یاتیوں کے مطابق ٹرین کے ایک ڈبے میں ویسپورٹ ہونے کے بعد لپٹیں اٹھیں اور اس کے بعد افراد تفری میں کچھ لوگ گھائل ہو گئے فورنسک ٹیموں نے گھٹنا سل پر پہنچ کر وہاں سے اہم ثبوت جھٹائے گھٹنا کے بعد پورے شہر میں سرکشاہ کڑی کر دی گئی پردار منطری تھیرسہ میں نے گھٹنا کی نندہ کی اور لوگوں سے شانتی بنا رکھنے کی اپیل کی ہے اس آل بٹن میں یہ سات پہ آتنگ کی حملہ ہے پیشلی چار بار داتوں میں چھتیس لوگوں نے چانکواہ دی بھارتی بیرمنٹن کھڑا رہی پی وی سندھو کوریا اوپن سوپر سیریز کے سمی فائلنل میں پہنچ گئی ہیں آج سندھو نے کوریا فائنل میں جاپان کی مناتسو میتانی کو ہراغ دیا سندھو نے پہلا گیم اکیس انیس جیتا اور دوسرے میں جاپانی اکھلالی نے شاندار واپسی کی میتانی نے دوسرے گیم میں سندھو کو اکیس سولی سے ہرائیا تیسرے گیم میں سندھو نے جاپان کی اکھلالی کو کوئی موقع نہیں دیا نرنائے گیم کو سندھو نے اکیس دس سے اپنی نام کر مقابلہ جیت لیا پروش ایک قدمے بھارتی چنوٹی اب ختم ہو گئی ہے کوئرہ فائنل میں بھارتی شکلہ سمیر ورمہ کوہر کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے نمبر ایک کھلالی دکشن کوریا کو کون وان نے سمیر کو بائیس بیس دس اکیس اور تیرہ اکیس سے ہرا دیا تو اس بیڈن نے فیلح لتنا ہی نمسکال موسیقی